فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ایک عالم ہے لیکن اس کے بوجود بھی لوگ سنتوں سے محبت کرنے والے سنتوں کو چاہنے والے بھی ہیں ماشاءاللہ انہی میں سے ایک اسوال یہ ہے کہ شیخ چپل پہننے کی جوتے پہننے کی سنتیں کیا ہیں بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ ہم دیکھ دن میں کتنی مرتبہ چپل پہنتے ہیں کتنی مرتبہ چپل نکالتے ہیں یہ ہماری عادت ہے لیکن اگر اس عادت میں اگر ہم سنت کو شامل کر لیں تو ہماری عادت بھی شاید عباد بن جائے گی انشاءاللہ تو سوال بہت پیارا ہے ماشاءاللہ ہم آپ سے عدبن گزارش کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ چپل سانڈل جوتے پہننے کی کیا اسلامی طریقے ہیں سنتیں بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یہ انتہائی خوش آئین بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سنتیں تلاش کرنے کا ذہن بن رہا ہے حقیقت میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جو جس کی یہ انشاءاللہ عملی شکل ہو سکتی ہے اس زمن میں کچھ روایات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے سب سے پہلی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب چپل پہنی ہو جوٹی پہنی ہو تو دائیں جانب سے پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا ام المؤمنین نے ایک فعلی سنت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا دوسری روایت ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اب قولی روایت ہمیں مل رہی ہے کہ اِذَن تَعَلَىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَعْ بِالْيَمِينَ جب تمہیں جوٹی پہننی ہو تو دائیں سے رائٹ سائٹ سے پہنے وَإِذَا نَزَعَا جب اتارنی ہو تو فَلْيَبْدَ بِشِّمَال بائیں سے لیف سائٹ کی جوٹی لیف سائٹ کی سینڈل چپل اسے پہلے نکالنی چاہیے یہ ایک عدب ہے اس کا اگر خیال رکھا جائے تو بہت بہتر بات ہے اکثر دیکھا گیا کہ لوگ پہننے میں تو خیال رکھتے ہیں اتارنے میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے بھول جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عادی ہو جاتے ہیں کہ جب پہننے لگتے ہیں چپل تو بائیں پیر لیفٹ پیر اپنا آگے بڑھا دیتے ہیں تو اس سنت کا بھی اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہم کو عجر مل سکتا ہے دوسری بات عدب کے طور پر مستحب حکم کے طور پر اہلین نے یہ بیان کی کہ حدیث کی روشنی میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اَن يَن تَعِلَ الرَّجُلْ وَهُوَ قَائِمْ کھڑے ہو کر جوتی پہنے چپل پہنے اس سے منع فرمایا اگر ہو سکے تو بیٹھ کر احتمام سے پہننا چاہیے اور خاص طور پر محدثی نے یہ بات بتائی کہ جن جوتوں کے تسمع دوری وغیرہ باندنی ہو جن کے لیے جھکنا بیٹھنا ضروری ہو جائے اس میں اس کا خیال رکھا جائے ورنہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پہنے تو وہ گنہگار ہوگا یا سنت کا مخالف ہوگا ایسی بات اہلین میں نہیں بتائی بلکہ اس حکم کے بارے میں بتایا یہ تربیت کے طور پر ہے بہتر ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اگلی بات خاص طور پر اہلین نے اس گفتگو کے پسے منظر میں یہ بتائی کہ کبھی بے خیالی میں کھیل کود میں بچوں سے ایسی غلطی ہوتی ہے وہ ایک چپل یا ایک شو پہن کر پھرتے رہتے ہیں تو خاص طور پر اس سے منع کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ امام تحانیٰ امام تحاوی نے مشکل الاثار میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت نقل کی کہ شیطان ایک چپل پہن کر چلتا ہے لہٰذا اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس غلطی سے بچا جائے مخشاہ اللہ بارک اللہ فیک ہم ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے واضح کر دیا کہ چپل سیدھے پیر سے پہننا چاہیے نکالتے ہوئے پہلے بایاں پیر ہمیں نکالنا چاہیے اور ہمیں بیٹھ کر گر ہم پہنے تو زیادہ بہتر ہے اور ایک جوتہ ایک چپل پہن کرنے پھرنا چاہیے بہت پیاری بات ہمارا آپ نے بتائیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان سنتوں پر عمل کر کے اپنی عادت کو عبادت میں کھنوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ